ہاتھ اٹھاتے وقت اور اللہ اکبر کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تین طریقے دیئے پہلا طریقہ یہ ہے ایک ہی وقت میں تکبیر کہنا اور ہاتھ اٹھانا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رہمیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتحت تکبیرا فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حز ومنکبی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرنے کے لئے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت اپنے ہاتھ کندوں تک اٹھاتے ہیں تو تکبیر اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا ایک ہی وقت میں دوسرا طریقہ پہلے ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھانا پھر تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے رفع یدیہی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے حَتَّى تَكُونَ بِحَزْوِ مَنْكِ بَيْهِ اپنی کندوں کے برابر سلمہ کبار پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسر طریقہ اللہ اکبر پہلے کہنا پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھانا سیدنا ابو قلاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں رآہ مالک بن الحویرس انہوں نے مالک بن حویرس کو دیکھا اذا صلی اللہ اکبر جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے سم رفع یدی پھر اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے وَحَدَّسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب لمبا کر کے بلند کرتے واضح کر کے اٹھاتے موسیقی موسیقی موسیقی